ایک ڈاکٹر یا اسپطال کام چوری کرتا ہے رشتہ چار کرتا ہے لا پروہی کرتا ہے اور اس کی سجا ایک ایسے پتا کو ملتی ہے جس کو ابھی دو بیٹیوں کی شادی کرنی ہے اور اس کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے وہ دہاڑی مزدوری کرتا ہے وہ اسپطال میں موتیا بند کا مفت میں علاج کروانے آتا ہے اور جب آپریشن کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے آنکھ کی پٹی ہٹتی ہے تو اس کی آنکھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مواد بہنے لگتی ہے اور ڈاکٹر اس سے کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھ خراب ہو گئی ہے آنکھ کو نکالنا پڑے گا غریب آدمی کو علاج کا لالچ دے کر کے ایسے ٹرسٹ پوشت ہسپٹل سرکار سے موٹا پیسہ کماتے ہیں اور علاج کے نام پر بھدہ مجاک کرتے ہیں اور سرکار بھی آنکھ پر پٹی باندے بیٹھی رہتی ہے ایک مزدور ایک غریب آدمی کی آنکھ کی روشنی چلی گئی علاج کے نام پر ہوئے بھدے مجاک کے چلتے اور تین دن سے پرشازن سو رہا ہے اس کے پاس کوئی ان کے ہت میں ان گریبوں کو کیسے ان کی آگی کی زندگی چلے گی اس کو لے کر کے کوئی پلان نہیں ہے ایک طرح پوری نتیش سرکار کہہ رہی ہے کہ نیتی آیوک کا دعویٰ غلط ہے بیہار سواسطے سیواؤں میں اول ہے تو دوسری طرح بیہار میں مجفر پرائی ہاؤسپٹل میں دو درجن سے زیادہ لوگ پچھلے دو دنوں میں اپنے آنکھوں کی روشنی کھو چکے ہیں ان کی آنکھوں کی روشنی اس لیے نہیں گئی کیونکہ وہ ایسی کسی بیماری سے گرسپ تھے اس لیے گئی کیونکہ وہ جس اسپطال میں گئے جہاں ان کی آنکھ کا علاج کرنے کے نام پر ویبت سمجاک ہوا وہاں پر ڈاکٹر کیول مریجوں کو بیوکوف بنانے کے لیے بیٹھے تھے 22 نومبر 2021 کو جن 65 لوگوں کا سو کالڈ علاج ہوا تھا ان میں سے 16 لوگوں کے آنکھوں کی روشنی پوری طرح سے جا چکی ہے 26 لوگ ابھی بھی سسپیکٹ کے دائرے میں ہیں سویل سرجن اور ایڈیشنل چیف میڈیکل آفیسر کے نیترت تمہیں سنیوک تروپ سے آئی ہسپٹل پربندن کے خلاف ان کی لاپروہی کے لیے کائرواہی کی جا رہی ہے ان دونوں ادھکاریوں نے سنیوک تروپ سے 16 لوگوں کی آنکھوں کی روشنی کو جانے کو لے کر کے نگر تھانہ میں اسپٹال پربندن کے خلاف FIR درج کروائی ہے ابھی تک سویل سرجن نے 16 لوگوں کی آنکھ نکالے جانے کی پشٹی کری ہے کل ہی دن بھر میں 9 لوگوں کی آنکھ آپریشن کر کے نکالی گئی وہ اب جیون بھر کے لیے اندھے ہو گئے ہیں اور 4 لوگوں کا آنکھوں کا آپریشن آج کیا جانا ہے وہ بھی آج کے بعد سے جیون بھر کے لیے اندھے ہو جائیں گے اس کے علاوہ 10 کے قریب مریض گمبھی روپ سے پیڑت ہے جن کو اسپٹال میں امرجنسی میں بھرتی رکھا گیا ہے ان کی استطی پر نظر رکھی جا رہی ہے اور اگر معاملہ گڑھ بڑھ ہوتا ہے تو ان کی بھی آنکھ نکال کر کے ان کو پوری زندگی کے اربھر کے لیے اندھاپن سوپ دیا جائے گا گھٹنا 22 نومبر کی ہے جب مزفرپور کے ایک ٹرسٹ اسے سنچالیت آئی ہسپٹل میں پیڑتوں کے موتیابند کا مفت آپریشن ہوا تھا آپریشن کے آگلے دن یعنی 23 نومبر کو جب ان کی آنکھوں کے آگے کی پٹی کھولی گئی انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ کس کی لاپروہی کس گلتی کی سجائی یہ 65 لوگ بھگت رہے ہیں ایک ڈاکٹر کامچوری کرتا ہے بھرشتہ چار کرتا ہے لاپروہی کرتا ہے اس کی سجائے ایک ایسا پتا پاتا ہے جس کو ابھی اپنی دو بیٹیوں کی شادی کرنی ہے اور ان کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے اس اسپطال میں موتیابند کا علاج کروانے آتا ہے جب آپریشن کیا جاتا ہے تو اس کی جب آنکھ کی پٹی کھولی جاتی ہے تو اس کو آنکھوں سے دکھائی دینا بند کر دیتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھ نکالنی پڑی گی اپنے دماغ میں یہ سوال کو دیر تک گھما کر کے دیکھئے اور سوچئے کہ ایک روز آپ کے ساتھ ایک ڈاکٹر ایسی ہیلا پروہی کر دے اور جیون بھر کے لیے آپ کو ادھیرہ سوپ دے تو کیسا لگی گا یہ ایک ٹرسٹ کے دوارہ سنجالت ہسپٹل ہے یعنی یہ سرکاری نیندر کا ہسپٹل نہیں ہے کچھ جگہوں پر کچھ لوگوں کے دوارہ یہ بھی سننے میں مل رہا ہے کہ ورشوں پہلے اس اسپٹال کو مانتہ نہیں مل رہی تھی لیکن کچھ رسوخدار لوگوں کے دباؤ میں سرکار کے دوارہ اس اسپٹال کو مانتہ ملی اور آج اس اسپٹال نے انعام دے دیا ہے 22 نمبر کو اس اسپٹال کے دوارہ متیابند آپریشن کا فری کیمپ لگایا گیا تھا اور ادھکتر مزدور طبقے کے لوگ گریب طبقے کے لوگ جو اس بیماری سے پریشان تھے انہوں نے فری کے نام پر اپنی اپنی پریشانیاں لے کر اسپٹال میں پہنچ گئے اور عمر بھر کے لیے اندھے بن گئے اور جب سوال اٹھا کہ کس ڈاکٹر نے علاج کیا ہے تو پہلے تو اسپٹال پرشاسن اس پر کچھ بول نہیں پایا اس کے بعد جب مریضوں کی پرچی پر دیکھا گیا تو ڈاکٹر اینڈی اس لکھا ہوا ملا جس کا جب ریکارڈ کھنگالا گیا اس ہسپٹال کا تو نام آیا ڈاکٹر اینڈی ساہو اسپٹال کے سچیو دلیب جالان نے بتایا کہ موتیابند کا آپریشن ڈاکٹر اینڈی ساہو نے کیا ہے انہیں آگرہ کر کے اسپیشلی ہسپٹال میں بولایا گیا تھا وہ اب ہسپٹال میں کام نہیں کرتے ہیں اس کے بارے میں جب ڈاکٹر ساہو سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سال 2015 2015 میں ہی وہ مجفرپور آئی ہسپٹال چھوڑ دیا ہے انہوں نے نہ ہی آپریشن کیے ہیں اور نہ ہی آئی ہسپٹال سے ان کا کچھ لینا دینا ہے یہ ڈاکٹر ساہو کا کہنا ہے اب سوال یہاں پر اس چیز کا بھی اکتہ ہے کہ کیسے ایک اسپٹال کو جس کے پاس ایک سپیشلیس ڈاکٹر نہیں ہے اس کام کے لیے اس کو بینا آوشک تیاریوں کے بینا آوشک لالچ میں ڈاکٹر اتنے اندھے ہو سکتے ہیں کہ 65 مریضوں کو اندھا کرنے کے ہماکت کر دیں جانکاری کے مطابق مزفرپور آئی ہسپٹال میں 22 نومبر کو صبح 10 بجے سے لے کر کے ایک بجے تک یہ کانڈ ہوا جہاں وشیش موتیابند آپریشن کا مفت کیمپ لگایا گیا ان میں 65 کے قریب مہلائے اور پرش آئے تھے جنہوں نے موتیابند آپریشن کروایا اتنے زیادہ بگڑ گئے کہ کئی لوگ کا اپنا علاج اسپتالوں میں جا کر کے کروانا پڑا سوچیے جس آدمی کی پاس موتیابند کا علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے اس کو جا کر کے اپنی آنکھ کا آپریشن اپنے خرچے سے الگ الگ اسپتالوں میں کروانا پڑا اب یہ سوال کتنا گمبھیر ہے اور یہ لاپروائی کتنی گمبھیر ہے یہ سوچنے والا وشہ ہے کرسٹوں کے دوارہ ایسے تمام معاملے سامنے آتے رہتے ہیں جو ہسپٹل چلواتے ہیں اور تمام سنستائیں چلواتے ہیں اور جنہت کے نام پر موٹا پیسہ اگاہتے ہیں اور اس کے بعد یہ انام آم جنتا کو دے کر کے چلے جاتے ہیں یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے اور امید کرتے ہیں یہ آخری معاملہ نہیں ہے لیکن جاگ رکتا فیلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے ہم بات کی جائے ہم بات کر رہے ہیں آپ بھی بات کریے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ساجہ کریے اور اس کے بارے میں جاگ رکتا فیل آئیے اس سے جڑی ہوئی اور کوئی اپ ڈیٹ ہوگی اور کوئی خبر ہوگی تو ہم آپ کے سامنے ضرور لے کر کے آئیں گے میرا نام انراغ مصرہ ہے آپ جنتا جنگشن دیکھ رہے ہیں کیمرے پر میرے ساتھ امپرکاش ہیں شکریہ